اسلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج پھر ون اف تا موسٹ امپورٹن یعنی وہ ایسے پروجیکٹ جن میں مجھے پرسنلی بہت دلی خوشی ہوتی ہے آج ایسے ہی ایک پروجیکٹ کے لیے میں مانسیرہ میں آیا ہوا ہوں اور یہاں پر فرسٹ سائٹ سروے ہے یعنی کہ آج ہم کمپلیٹ انیالیسز کمپلیٹ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ سائٹ کیسی ہے ٹرین کیسی ہے لوکیشن کیسی ہے اور کتنا سیٹ اپ یہاں پر انسٹال ہونا چاہیے تو آج ہم سائٹ سروے کے اوپر آگوش الخدمت مانسیرہ میں آئے ہیں اور کمپلیٹ سائٹ سروے میں آپ سے شیئر کروں گا پھر آج ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیلز ساری بتا دوں گا کہ یہ کتنا سیٹ اپ یہاں پر انسٹال ہوگا اور اس کی اپروکسی میٹڈ کاسٹ کتنی آئے گی اور میں آئی اے بی سی کا شکر گزار ہوں کہ جن کی سپانسرشپ کے وجہ سے جنہوں نے اس کمپلیٹ پروجیکٹ کو سپانسر کیا ہے فنڈنگ کی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور فرسٹ سائٹ سروے کر رہے ہیں تو چلتے ہیں جی سائٹ سروے پر فرسٹ لی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاتا ہوں دین آن ورڈ ادھر کتنا سیٹ اپ لگے گا اس کی تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں گی تو یہ جو کانفرنس آل ہے یہاں پر ہمارے پاس سکھ نمبر آف فینز ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ننہ فرشتہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمیں نات پڑھ کے سنائے گا دلوں کی تمنہ سہارا محمد دلوں کی تمنہ سہارا محمد 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 ہر اک نام سے نام پیارا محمد 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 حدایت کا روشن زتارا محمد محمد ماشاءاللہ عنام اللہ نے بہت پیاری نات پڑی ہے ملکی زاجدہ دے توی ورز اب میں ایڈمیسٹریشن روم میں آج چکا ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ ارشد موجود ہیں جو کہ اسسیسٹنٹ بارڈن ہیں آغوش الخدمت مانسیرہ میں سر سے ملتے ہیں اور سر سے جانتے ہیں اس وقت یہاں پر جو سیٹ اپ انسٹالڈ ہے یعنی کہ جتنے بھی فینز لائٹس ہیں جتنے بھی الیکٹریکل لوڈ ہے اس کو یہ کیسے بیئر کر رہے ہیں لائٹ جانے کی صورتحال کے اندر یہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے جنریٹر ہے یا نہیں ہے بجلی کے بل کتنے آتے ہیں یہاں پر کتنے بچے ہیں جن کی رہائش یہی پر ہے یعنی آگوش الخدمت مانسیرہ کے انڈر لائے کرتے ہیں تو یہ سر ارشد سے پوچھتے ہیں اور ڈیٹیلز جانتے ہیں آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں الیکٹریکل وال کی جانب سے انجینئر عبیب صاحب تو ہم ان کے بہت شکر گزار رہیں گے یہ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک سو تیس بچے ہیں اور جو ہمارے پاس دو بلڈنگ ہیں یہاں پر ایک ایڈمسٹریشن بلا کے اور ایک میں جو ہے ہمارے بچوں کی رہائش ہے تو یہاں پر لائٹ جو ہے اکثر جاتی ہے اس کا کافی مسئلہ ہوتا ہے بعض وقت پورا پورا دن جاتی ہے اور اکثر جو ہے تقریبا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے یہ تو ایک روٹین میں آ جاتا ہے جاتی ہے یہاں پر اور جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے جرنیٹر رکھا ہوا ہے اس کو چلاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مسلسل وہ بھی نہیں چل سکتا بیچ میں بند ہو جاتا ہے بڑے مسائل ہمارے کو آتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لانڈری ہے جس میں کافی زیادہ لوڈ ہے تو ایک سو تیس بچوں کے کپڑے ہیں پھر سٹاف وغیرہ کیا بھی ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک سو تیس بچے ہیں جی ایک سو تیس بچے ہیں اور تقریبا بائیس کے قریب سٹاف ممبر بھی ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تقریبا وہ دس کے قریب سمجھیں کہ چوبیز گھنٹے یہاں پر ہوتے ہیں اس میں وہ اسسسٹنٹ وارڈن بھی ہیں اپنا کچن سٹاف ہے جی جی وہ بھی ہے تو یہاں پر ہی وہ ہوتے ہیں تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاس الیکٹیکل وال کی جانب سے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے ڈونر ہیں آئی اے بی سی ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں اور ان سے ہماری یہ درخواست بھی ہے کہ وہ سولر سسٹم میں ہمارے ساتھ یہاں پر تعاون کریں تاکہ سولر سسٹم یہاں پر لگ جائے تو ہماری بہت زیادہ جو ایک پریشانی ہے یہ لوڈ شیٹنگ کی اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارا جو خرجات ہوتے ہیں جو ہمارا بجلی کے بل آتا ہے تقریباً ایک لاکھ اس سے اوپر بھی آتا ہے ستر ایسی زار تو ایک تقریباً نارمل اس میں آ جاتا ہے تو لاکھ کے قریب ہمارا بل آ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے کو سیو ہو جائیں گے تو اس کو ہم بچوں کی جو ہے بہتر تعلیم کی اوپر خرج کر سکیں گے مورز ہمارا ارادہ کچھ ایسے تھا کہ ہم فرسٹ آگوش مری کو کور کریں گے اور اس کے بعد آگوش مانسیرہ پہ سولر سسٹم کی انسالیشن کو کور کریں گے اسی بنا پہ آگوش مری کا وزٹ بھی کیا گیا تھا لیکن وہاں پر چند ایک فیکٹرز جس کے اندر مینلی ویڈر کنڈیشنز اور سیکنڈ نمبر پہ وہاں کی لوکیشن تھی جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے آگوش مانسیرہ کو کور کر لیا جائے اور انشاءاللہ آنے والی دنوں میں پھر آگوش مری کو بھی کور کریں گے ہمارا جو فرسٹ سائٹ سرویت تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مینز ہم آگوش مانسیرہ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے کمپلیٹ ڈیٹا انیلسز کر لیا تھا یعنی کہ کتنا سیٹ اپ لگنا چاہیے اس کے علاوہ جو راڈ ڈیٹا ہوتا ہے کہ بیسک ریکوارمنٹ ان کی کیا ہے وہ ساری کریک کر کے آ چکے ہیں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سیٹ اپ تھا اسی لیے میں نے آ کے تھوڑا سا ورکنگ کرنے کے بعد یہ نیکسٹ کلپ جو ہے یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس کو ہم کیسے انسٹال کریں گے لوڈ ڈیوین کس طریقے سے کی جائے گی کیونکہ ان کے جو دو ٹائپس آف لوڈ ہیں ان کے مینلی دو طرح کے لوڈ ہیں ایک ہے جی اسینشل سیکنڈ ہے آپشنل آپشنل لوڈ کے اندر ان کے ہیوی موٹرز آ جاتی ہیں کہ جن کو اگر آپ سولر سسٹم پر شیفٹ کریں تو ان کو بہت بڑا سیٹ اپ لگانا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ کوسٹلی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ کو سیلیکٹ کیا ہے جس کو ہم گریڈ ٹائے سیٹ اپ کہتے ہیں لیکن وہ ریورس فیڈنگ نہیں کرتا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے 2020 کے اندر یہ ہمارے پاس سیٹ اپ آئے تھے پاکستان کے اندر اور وہی میں سیٹ اپ انسٹال کر رہا ہوں اس کے اوپر ایک ریویو بھی ہے آپ نے شاید چیک کیا ہو کہ گریڈ ٹائے انورٹر جو کہ ریورس پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے یعنی ریورس فیڈنگ نہیں کرے گا اگر آپ کا گریڈ میٹر نہیں لگا آپ کا جو لوڈ ہے وہ سولر سے شیئر ہو جائے گا اور ریمیننگ جو 5 کلو وارٹ کا سیٹ اپ ہے جو کہ اسنشل کے لیے ہے لازمی لوڈ کے لیے ہے اس کے اندر فینز لائٹس اور بھی باقی کیمرہ وہ سب کو رن کرے گا تو برز یہ جو ٹین کلو وارٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر ٹوٹل کاسٹ جو آئے گی وہ ٹرٹین پوائنٹ فائیو لیکس ہے یعنی تیرہ اشاریہ پانچ لاغ رپیس پر ٹوٹل کاسٹ آئے گی جس کے اندر کمپلیٹ فیبریکیشن انسٹالیشن ماؤنٹنگ ہر چیز شامل ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں کمپلیٹ سیپرٹ وائرنگ بھی کرنی پڑے گی اسنشل لوڈ کے لیے جیسے کہ یہاں پر وائرنگ نہیں ہوئی تو وہ ٹاسک بھی انشاللہ ہم اس میں پرفارم کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کمپلیٹ ڈیزائننگ سمجھ لیکھ چکی ہوگی انشاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جلد از جل اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے فائنل ویڈیو میں انشاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئیے بی سی کا اگین میں تھانک فل ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم وہاں پر گئے ہیں آگوش اور وہاں جا کے وزٹ کیا ہے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات یہ سیٹ اپ ان کے لیے بابرکت کرے اور امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد انشاللہ ہم اس پروجیکٹ کو انسٹال کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ اسلام علیکم